اسلام علیکم تو آج میں ہماری مورننگ ڈوٹین اور یہ بچوں کے اندائن کلاسیز ہو رہی تھی اس کے وجہ سے میں میں اٹھا کے تو گسیٹ گساٹ کے یہاں تک لے کے آئی تھی کیونکہ اندر ایسی لگاوا ہوتا ہے تو ان کو اور نہیں دا جاتی ہے تو ابھی کلاس سے اتنا شروع نہیں ہوئی تو ناشتہ مانگنا شروع ہو گئے تھے پھر میں نے کہا چلے ناشتہ بنا ہوں اور جو دوسرا ہے اس کو تو میں نے گسیٹ گساٹ کے اٹھایا بڑی مشکل سے اور بڑے ہی مشکل میں نے شروع اٹھایا بکس بھی ان کی دری پڑی ہوئی ہیں صبح کے ٹائم آج کل یہ نیا سلسلہ ان لائن کلاسیز کا پڑا انہوں نے تھوڑا ہے اور ناشتے کے لیے زیادہ شروع ڈالا ہوا تھا اور میں نے بنایا بھی ایک ہی پراتھا ہے اور وہ بھی آدھا کھایا ہے انہیں آدھا چھوڑ دیا ہے انہیں باقی بھی آدھے بندے سوئے ہوئے ہیں یہ چلتن پہ اور بھی میں نے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ اس کا جوس پیئے پر نہیں ہوں کوئی کسی کو اس کا ذائقہ پسند نہیں آرہا اور مجھے بھی پھر خالی پیٹ میڈیسن لینے ہوتی ہے تو پھر میں نے پہلے اپنی میڈیسن لی جو پتہ تھا اب میں نے جلدی ناشتہ کرنا ہے تاکہ میرے اندر انرجی آئے اور میں پھر پورے دن کا کام خود کر سکوں آج دیکھیں گرمی کتنی زیادہ ہے اور یہ جو میں نے اسی کا پانی نکلتا ہے وہ پورا دمارا ڈبا بھر گیا اور یہ سارا نیچے میڈایا بھی اس نے کچن سارا صاف کر دیا ہے اور اب وہ چلی گئی ہے کیونکہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس نے صفائی نہیں کی اچھا یہ میرا اوپر فیلٹر لگا گیا ہے اور یہ جو میرے کین ہے نا اس میں ویسٹیج والا پانی گرتا رہتا ہے پھر یہ جب بھر جاتے ہیں تو میں ان کو کو کوئی فرش دونے کے کام یا میں کسی میں بھی لے آتا ہوں ایکسٹرہ ضائع نہیں کرتی پانی گھر سارا بکھرا ہوئے اور ابھی ہمیں خود صفائی کرنی پڑے گی آج کیونکہ وہ تو چلی گئی ہے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی یہ کل کپڑے دلوائے تھے اور ابھی آج میں نے سمیٹنے تھے یہ بھی آج میں نے خود ہی کرنا پڑے گا وہ تو چلی گئی ہے یہ کل کپڑے دلوائے تھے اور آج اس نے یہ بھی سمیٹنے تھے لیکن وہ یہ بھی نہیں کر کے گئی ہے آج سارا کام جو خود کرنا پڑے ہاں جی یہ دیکھیں صفی آنڈائن کلاس لے رہا ہے اور بڑی مشکل سے میں اس کو نا اٹھا کے اور کھینچ تانچ کے لے کے آئی ہوں تو یہ یہاں آکے بیٹھا ہے صفی صفی سمجھا رہی ہے آپ کو ٹیچر کی شکر ہاں جی تجھے صفائی جو خود ہی کرنی تھی پیس لیے میں نے صفائی شروع کر دی اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے صفائی کرنے کی تو مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی لیکن شکر ہے موسم بڑا اچھا تھا تو میں نے صفائی کر لی اور جن میں تھکتی تھی تو اس وقت میں پودھوں کو پانی دے دیتی تھی کہ پانی ضائع نہ ہو اور میں کمر سی دی اپنے کا موسم چیک کرو شان سے کتنا اچھا وہ ہے اگر یہ دھوپ ہوتی تو میں نے کوئی نہیں کرنی تھی صفائی صفی اٹھا تو اس نے فرمایش کر دی کہ اس نے پراتھا نہیں کھانا تو پھر میں نے سوچا میں اس کے لیے سینڈوچ بنا دوں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آلو کھانے ہیں سالن والے آلو تو یہ پھر آلو تھے سالن کے اندر میں نے نکال لی اور دیکھیں میں نے کیا بنایا یہ دیکھنا میں سینڈوی شبک میں صفی کو بنا دوں گی اور صفی کو اسے ہو جائے گا صفی کو سخت نوک لگی ہے کیونکہ ہمیں اب اور کچھ تو ملانی ہے وہ جو چیزیں گھر میں تھی ہیں صفی مایونیز لگو ہوں اور وہ جو دوسرا میں نے وہ چکن سپریڈ مگایا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ آلو نہیں کہہ رہے تھے سالن والے آلو یہ وہ اب صفی کو اچھا سا ٹیسٹ بھی آئے گا یہ ہو گیا مارا کام یہ دیکھا گیا یہ دیکھا گیا پھر میں ایک کے اوپر ایک لیے رکھتی گی دوسری لیے کے اوپر میں نے انڈے رکھ دیئے اور اس کے اوپر میں نے دوسری بریڈ رکھی اس کے اوپر مایونیز بھی لگتی ہے لیکن صفی کو نہیں چاہیئے تو اس کو صرف کیچپ ہی پسند ہے تو یہ میں نے کلپ سینڈویچ بنانے کی کوشش کی اور اس میں میں کافی حد تک کامیاب ہوگی ابھی آپ دیکھئے گا کہ کتنا اچھا کلپ سینڈویچ بنا کیونکہ گھر میں یہی کچھ دستیاب تھا تو پھر میں نے اسی کو ہی استفادہ کیا میں نے کہا بزار کون جائے کون اور چیزیں لے کے آئے تو بس بچوں کو بھوگ لگی ہوتی ہے ان کی ضد کے آگے تو آپ پتہ مجبور ہو جاتے ہو کہ بس مجھے کچھ بھی چاہیئے مجھے ابھی اسی وقت نہیں پراتھا نہیں اس کو چاہیئے تھا پھر میں نے اس کو ٹرائنگل شیپ دے دیا اور جب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کتنا اچھا پروفیشنلی ایک کلپ سینڈویچ بن گیا تھا تو یہ آپ کے لئے بھی ایک آئیڈیا اچھا ہو گیا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہو یہ دیکھی گا کتنا زبردست بن گیا اس کے ساتھ ہی باہر بڑی زبردست بارش شروع ہو گی تھی اور بہت اچھا موسم ہو گیا تھا گرمی تو ٹوٹلی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو جگایا تو اس نے اٹھ کے کہا کہ میں نے اپنا ناشتہ خود بنا گیا تو ذرا یہ آپ دیکھو اس نے ناشتہ بنایا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ شانزے کا ناشتہ ہے ذرا میں آپ کو نا دکھاتی ہوں یہ نوڈلز ہیں اس کے اور ساتھ میں لیز ہیں اور انڈا اوبالا ہے اور ایک پیفسی یہ ہوتا ہے ناشتہ اس کا ہاں جی تو آج آپ نے دیکھا میری ویڈاوٹ میٹ میری جو مارننگ روٹین ہے وہ کیسی ہے کیسی بیزی ہے تو اب باری آتی ہے اناؤنسمنٹ کرنے کی جو میں نے آپ سے پرامس کیا ہوا تھا کہ میرے تین سو سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے یا پھر آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ کومنٹ کرو تو اس کے اوپر جو میں نے گیو اوے کرنا تھا آج اس کا دن آگیا ہے ویڈیو مجھے تھوڑی سی لیٹ میں آج کل ڈال رہی ہوں لیکن اس میں کچھ نہ تھوڑا سا بیزی ہیں اس لئے تو ابھی میں آپ کے سامنے قرآن دازی کرتی ہوں یہ کسی قسم کا اس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کون مجھے کمنٹ کرتا ہے کون نہیں کیونکہ آئی ڈیز کے پر نام چینج ہوتے ہیں تو ابھی میں آپ کے سامنے جب قرآن دازی کروں گی پانچ لوگ میں نے جو سلیکٹ کرنے ہیں تو وہ لوگ مجھے خود رابطہ کریں گے ٹھیک ہے میں ڈسکرپشن میں آج ایک فون نمبر ڈال دوں گی اس نمبر پہ آپ لوگوں نے ورس اپ کر کے بتانا ہے کہ فلان آئی ڈی سے آپ لوگوں اور میں ہو سکتا ہے میں بازوں کو پہچان دوں اور جن کو میں نہیں پہچانتی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنا فون نمبر چھوڑیں ہم ان سے رابطہ کریں گے اور ان کا گفٹ میں ضرور ان تک پہنچا دوں گی یہ کسی جگہ کے لئے فوکس ہی نہیں ہو رہا یہ فوکس ہو گیا اب میں اس کو پر نچے کسی جگہ بھی روک دوں گی اور ہم یہ میرے شان صاحب یہ نام پڑھو کیا لکھا کدسیہ 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 یہ کدسیہ کدسیہ کا نام نکل ہے اب دوسرا میں ایک اور نام جو ہے وہ چوس کرتی ہوں تو وہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے کسی جگہ سے بھی میں اس کو رکھی جاتا ہے شان صاحب یہ نام پڑھیں آپ کے لکھا سیدہ شاہ سیدہ شاہ ٹھیک ہے ان کا ہی نام ہے یہ جی میں سکرین شاٹ لے گا ابھی میں تیسرا لیتی ہوں یہ کس کا نام ہے محمد مجتبہ محمد مجتبہ ٹھیک ہے ہو گیا ابھی چوتھا کرتے ہیں ٹھیک نہیں تھرویں ذہرہ زیادہ اس کو گھمالو زیاا خالد زیا خالد ٹھیک ہے چار ہو گئیں وینر اب لاسٹ رہتا ہے وہ میں بھی کرتی ہوں ابری احمد ابری احمد ٹھیک ہے جی اب یہ پانچ پانچ ہنام ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ لوگ میرے سے جن کو تو میں جانتی ہوں تو ٹھیک ہے جن کو میں نہیں جانتی وہ لوگ میں ابھی ڈسکرپشن میں آپ کو اپنا نمبر رکھ دے دیتی ہوں اس پہ آپ لوگ میرے سے رابطہ کریں تاکہ میں آپ کا انام آپ تک پہنچا سکوں آن جی تو بہت بہت مبارک ہو جن لوگوں کے نام نکلے ہیں اور جن کے نام نہیں نکلے انہوں نے بالکل بھی اداس نہیں ہونا میں اسی طرح گیو اوے کرتی رہوں گی ہو سکتا ہے میں آگے دو چار ویڈیو کے بعد سرپرائز گیو اوے کر دوں یہ تو خیرہ بھی مجھے نہیں پتا لیکن جب آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہو گے مجھے اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہو گے اور زیادہ مقدار میں کمنٹس کرو گے اور مجھے سبسکرائب کرو گے اور کرواؤ گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں اسی طرح گیو اوے کرتی رہوں گی ابھی انشاءاللہ یہ جو پانچ لوگ ہیں وہ ضرور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ ان کو گفٹ مل گیا ہے اور ابھی یہ لوگ جب ویڈیو دیکھیں گے تو ان لوگوں نے خود میرے سے رابطہ کرنا ہے جب تک آپ میرے سے رابطہ نہیں کرو گے میں آپ کو گفٹ نہیں پہنچا سکوں گی میں اپنا نمبر ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیتی ہوں آپ لوگ مجھے کال کر کے بتا دو کہ آئی ڈی پہ تو نام مجھے سمجھ نہیں آتے کچھ کے تو نام مجھے پتا چل گئے ہیں تو باقی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لوگ کون ہیں زائر سی بات ہے آپ تین سو سے اوپر سبسکرائبر ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کون کون کمنٹ کر رہا ہے تو ان کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا اور ان کا انام بھی نکلا آپ لوگ میرے سے رابطہ کرو تاکہ میں آپ کا گفٹ آپ تک پہنچا سکوں تو میرا خیل ہے آج کا ویلوگ اتنی کافی ہے آپ لوگ پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اللہ حافظ